بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے آئیں ذرا ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج میں ٹیلی کمیونکیشن یا کمیونکیشن سٹارٹ کرنے لگا ہوں دیکھیں پہلا تو بتاؤں گا ہمارا کمیونکیشن سسٹم میں تنسی بیسکس کیا ہے اور اس میں انٹرودکشن دوں گا دیکھیں کمیونکیشن سسٹم کے لیے جو نے ایک ٹو فیکٹر سار نیسی سری ٹو فیکٹر سار نیسی سری یا کمیونکیشن سسٹم ریکوائر جو میں کہتا ہوں کہ کمیونکیشن سسٹم کو کوئی بھی کمیونکیشن سسٹم سسٹم ریکوائرز یا دو فیکٹر سو تھے وہ کونس ہیں ایک تو دیکھیں سورس ہو اور دوسرا ریسیو آرو جانے ایک سورس جو سانڈ پروڈیوس کرے اور دوسرا ریسیو کرے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اب دیکھیں کمیونکیشن سسٹم بیسکلی جو بیسکس ہے وہ تو دو ہیں کہ ایک پرسن مثال کے طور پر یہ ادھر ایک پرسن ہے سپوز یہ پرسن ہے اور دوسرا یہ پرسن جو ہے یہ بات کر رہا ہے بندہ سپوز یہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے یہ سورس ہوا اور یہ ریسیور ہوا یہ ڈائریکٹ ریسیو کر رہا ہے چیزیں ڈائریکٹ اب یہ تو پہلا سسٹم دیکھیں ٹو پرسنٹس ٹو پرسنٹس ٹاکڈ ڈائریکٹلی اب دیکھیں جب دو پرسنٹ ٹاڈریکٹڈا کرتے ہیں یہ تو لیمیٹیڈ ہے صرف لیمیٹیڈ ہے اپ ٹو فیو میٹرز زیادہ تو یہ نہیں آ سکتا سسٹم چند میٹرز تک ہوگا دس میٹر تک کیا بھلا چلو تیس میٹر تک بیس میٹر تک یہ سسٹم بلکل جو دو پرسنٹ ڈائریکٹ ٹاکڈ کریں گے وہ صرف چند میٹرز تک ہیں دوسرا سسٹم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ دو بندے بات کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نارول میں بات کریں گے آپ پرسنٹ پر اپنے مدھر کے ساتھ بات کریں یا اپنے فاضر کے ساتھ بات کریں یا دو سے بات کریں تو یہ ڈائریکٹ سسٹم ہے اس میں کوئی چیز ضرورت نہیں ہے کسی اور کمیونکیشنل سسٹم کی ضرورت نہیں ہے صرف اے ایر او میڈیم جس سے آپ بات کر سکیں اور یہ لانجیٹنل ویو یا لانجیٹنل ویو جو ہے وہ ٹیبل کر سکیں اس طرح سے سورس کرنے سے نمبر ون دوستہ ہے اگر مثال کوئی تھوڑا سا بڑا مجموع ہے یا دور دور ہیں بیس یا تیس میٹر سے دور ہیں تو اب لاؤڈ سپیکر استعمال کر سکتے ہیں مائک اور لاؤڈ سپیکر آپ دیکھیں یا مایکرو فون استعمال کریں مایکرو فون اور لاؤڈ سپیکر آپ ادھر کوئی مائکرو فون پر بات کر رہا ہے یعنی یہ سسٹم دوسرا سسٹم ہے مایکرو فون سے بات کرے گا اور لاؤڈ سپیکر کے تو جائے گا یہ اس میں موونگ کوائل دونوں میں ہوتا ہے مائکرو فون سے بات کرے گا اور لاؤڈ سپیکر میں بات جائے گا سنائے دیکھیں اس کے بھی جو ہے نا یہ تھوڑا سا دور تو ہے لیکن اس کے بھی لیمیٹیڈ ہیں یعنی اس کا لیمیٹیشن یہ ہے کہ لیمیٹیشن یہ ہے کہ یعنی پاور جو ہے بسیکلی پاور اس اٹینویٹیٹ پاور اٹینویٹ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے and it requires requires کریں گے it requires amplifiers at very short distances at very short distances amplifier require کریں گے اور یہ کتنی wires آپ دیکھیں یہ wires کرتے جائیں گے بہت complicated system ہے یہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا ایک ground میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے microphone loud speaker لیکن اگر آپ چاہے کہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں اور میں جو ہے suppose میرا اپنا native city نوابشاہ ہے تو نوابشاہ میں بات کروں تو یہ بہت ناممکن ہو جائے گا microphone سے loud speaker تک اب کراچی میں بھی even ایک چھوٹے سے ground میں بات کر سکتے ہیں زیادہ دور تک آپ کہیں دور تک اسے بات نہیں کر سکتے تو یہ بھی limited system ہوا تیسرا system ہمارا walkie talkie کا ہے walkie talkie ہو walkie talkie walkie talkie walkie talkie کا system ہے اگر آپ دیکھیں walkie talkie کے system آپ یعنی walkie talkie آپ کے پاس یہ microphone ہوتا ہے اور دوسرا یہ receiver ہوتا ہے microphone کا بھی antenna ہوتا ہے اور receiver کا بھی antenna ہوتا ہے اب دیکھیں یہ بھی تیسرا جو system ہے یہ بھی limited ہے چلو یہ دیکھیں آستہ آستہ system بڑھتا گیا پھر دو persons آپس میں بات کر رہے تھے پھر loud speaker سے ground میں پھر جو ہے اب یہ تیسرا system جو ہے یہ واقعی طاقی ہے یہ تھوڑا سا دور تک بات کر سکتا ہے یا wireless system لیکن زیادہ دیر تک یہ دور تک بھی نہیں جا سکتا اس کے دو reasons ہیں نمبر ایک دیکھیں یہ walkie talkie system جو ہے microphone سے antenna ہوگا اور یہ basically huge power will be required huge power will be required to transmit to transmit information signal to audio signal to to very far distance ایک بات بہت یعنی huge power چاہیے دوسری بات antenna جو ہوگا length of antenna will be very long یا antenna required will be very long antenna required will be very long antenna بہت بڑا very long and also it will be inefficient وہ اس میں آگیا antenna بہت لمبی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے درمیان only one radio station can operate آپ نے دیکھا ہوگا یہ system local police میں یہ ادھر ہوتا ہے تو ایک یعنی ایک ہی radio station operate کر سکتا ہے دوسرا اگر کوئی آئے گا اس میں تو interfere ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی باتیں سب سن سکتے ہوتے ہیں تو یہ system be limited ہے تو یہ جو تین basic system ہے direct آپ persons بات کرتے ہیں وہ دوسرا loud speaker کا اور microphone کا تیسرہ walkie talkie کا system یہ تینوں limited ہیں تو زیادہ جو ہے جو system use ہو رہا ہے آج کے لیے بہت دور تک لے کے جانے کے لیے وہ ہمیں basically اب ہم جو wave generate جو ہم audio signal ہوتا ہے audio signal اس کی has very low frequency audio signal کی بہت بہت زیادہ کم frequency ہوتی ہے تو اس کی radiated energy radiated energy is very radiated energy energy is very small hence it requires lot of power to be transmitted تو اب جو audio signal کی frequency بہت کم ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ power چاہیے transmission کے لیے جب یعنی ہم audio signal کو زیادہ دیر تک نہیں transmit کر سکتے بہت زیادہ تو بیسکر یہ ایک ٹیکنک استعمال کی جاتی ہے جس پہ audio signal audio signal is transmitted along with a carrier wave carrier wave کہا جاتا ہے of high frequency carrier wave کی high frequency ہوتی ہے مثال کہ آدیو signal suppose 1500 ہرٹس کا ہے تو carrier wave 100 ہرٹس کی ہوگی بہت زیادہ ہوتی ہے اب اس میں انرجی اتنی ریڈیٹ نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی انرجی اچھی خاصی ہوتی ہے یہ even very small power سے یعنی audio signal is transmitted along with a carrier wave of high frequency یعنی carrier wave even with very small signal even with very small power can be transmitted it it very far distance اب دیکھیں کیونکہ اس کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے تو carrier wave میں سیکھتا ہوں ہم transmit کرتے ہیں تو technique یہ ہوتی ہے کہ carrier wave کے ساتھ audio signal ملایا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں modulation اس کو کہتے ہیں modulation اب modulation کی definition یہ کہتے ہیں کہ it is the phenomena that is the process in which carrier wave in which carrier wave is change in synchrony in synchrony synchrony کا مقصد ہے کہ at a time جو time ہو رہا ہے اس وقت وہ مقصد ہے it is the process in which carrier wave is change in synchrony in synchrony with the information signal carrier wave کو change کیا جاتا ہے information signal کے لحاظ سے اس پہ وہ یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح ایک بندہ ہے اس کو آپ گھوڑے پہ سوار کر دیں گھوڑا carrier wave اور بندہ جو ہے information signal گھوڑا زور تا پہن جائے گا جلدی اس طریقے سے آپ مثال لے لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ it is the process in which یا آپ مثال کے طرح car ہے car carrier wave ہے اب بندہ جو ہے پچھن جو ہے information signal ہے تو اب یہ it is the process in which carrier wave is change synchrony with the information signal یعنی carrier wave کو information signal کے طور پہ change کیا ہے تو اس کو modulation کہتے ہیں modulation کی basically three types ہوتی ہیں three types of modulation لیکن ہمارے course میں دو ہیں three types of modulation ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں amplitude modulation اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا frequency modulation یہ ہم دو تو کریں گے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے phase اور angular modulation وہ ہمارے course میں نہیں phase اور angular modulation وہ ہمارے course میں نہیں ہم صرف amplitude modulation اور frequency modulation کریں گے نویرے inflے تکرانی نویرہ ان کی ان کی روضی سیدگیر